موسیقی السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہ کریں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لئے سانیاں پیدا کریں اور میرے دوستو آپ بھی دوستوں کے لئے سانیاں پیدا کریں آج میں جو پردیس آنے والے میرے دوست ہیں ان سے تھوڑی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ادھر سے جو بھی ہے آپ تھوڑی سی اپنے خانہ داری سیکھ کر آئیں خانہ بنانا سیکھ کر آئیں کیونکہ جو لوگ پردیس میں آتے ہیں ان کو خود خانہ بنانا پڑتا ہے چاہے وہ کیمپ میں رہیں یا گھر میں رہیں کھانا خود بنانا ہے خود کھانا ہے ادھر تو باہر سارے جرمنی میں جرمن ریسٹورینٹ ہیں جن میں جرمن کھانے ملتے ہیں اٹالین اور کیا کہیں اس کو دوسرے چائنیز فرانچ اور دوسرے ملکوں کا کھانے ملتے ہیں اس میں جرمن کھانے نہیں پاکستانی کھانے بہت کم ملتے ہیں وہ صرف بگ سٹی میں جائیں گے فرینک فورڈ میں تو وہ مقصود دکانے ہیں جن پر آپ کو یہ پاکستانی کھانے ملیں گے اس لیے دوستوں کو چاہیے کہ وہ میں ریالٹی میں آپ کے لیے میرے صاحب آپ بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہتا کھانا بنانا سیکھ کر آئیں کیونکہ ان کے لیے ادھر آ کر کافی زیادہ مشکل حل ہو جائے گی ورنہ دوست آتے ہیں وہ بوکھے رہتے ہیں کافی کافی دن وہ کھانا نہیں کھاتے ادھر وہ نوڈلز وغیرہ ملتے ہیں ہم جو دیسی لوگ ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں اور وہ کافی مشکلات کارتے ہیں مشکل میں پریشن رہتے ہیں پھر اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں اپنی ماں کو بہنوں کو جو اچھے سے کھانے بنا کر ان کو دیتی ہیں تو اس لیے چاہیے کہ جو بھائی بھی آئے وہ تھوڑا سا سیکھ کر آئے اور دوستوں کو چاہیے کیونکہ جب نیا نیا بندہ جرمنی میں آتا ہے میں بھی آئے سے چوبیس سال پہلے آیا تھا تو ایک منٹ جب چوبیس سال پہلے میں بھی جرمنی میں آیا تھا تو وہ ایسے تھا جو باہر کے کھانے ہیں ایک تو انشان افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جب نیا بندہ آتا ہے تو اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اور کھانے کافی مہنگی ہوتی ہیں ابل تو ملتے ہی نہیں لیکن جو ملتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اور انسان جب آتا ہے نیا نیا تو فورڈ نہیں کر پاتا اس لیے دوستوں کو چاہیے اور جو کھانے بنانا سیکھ کر آئے تاکہ جب وہ آئے جرمنی میں تو وہ خود کھانے بنانا آسکے نہ کہ وہ دیکھے اور بکھا رہے ادھر دوستوں جرمنی میں آکے آپ کام کریں گے تو آپ چلیں گے اگر آپ بکھے رہیں گے ادھر کام بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے جو بھی آٹھ گھنٹ ہے یا نو گھنٹے کام ہوتا ہے وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے نئے لوگوں کے لیے خاص کر ہم جب پاکستان سے آتے ہیں تو یقین کے لئے ہم بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں بڑے سول سے ہوتے ہیں دیکھا دیکھی ہم جرمنی میں آجاتے ہیں کہ یار جرمن سارے جہارے نے اسی بھی چلیے جرمن چلیے بھی جرمن چلیے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بال میں وہ جب آجاتے ہیں تو پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب دیکھا دیکھی آتے ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ سب دوست تھوڑی سی ککنگ سیکھ کر آئیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ میں ککنگ کی ویڈیو دیکھ لی اور ککنگ ہو جائے گی ایسا دوستو بلکل نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں لازمان آپ کو دو چار چھ دفعہ کچھ بنائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کی ککنگ ٹھیک ہو گئی اور آپ کا کھانا بنانے کا صحیح ہوگا ورنہ دوست آتے ہیں ویڈیو سے دیکھ کر کھانا بناتے ہیں اور بال میں وہ پھینکتے ہیں ان کو کوئی نہ مزا آتا ہے نہ کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لئے دوستوں کو چاہیے کہ جب آئیں تو کھانا سیکھ کر آئیں کھانا سیکھ کر آئیں گے تو آپ کے لئے فائدہ ہے ایڈر نہ گھرولے ہوتی ہیں نہ کوئی اور ہوتا ہے کہ جو آپ کو کھانا بنانا کے دے گا جو آپ کے رومیٹ ہوتے ہیں لڑکے وہ بالکل کیر نہیں کرتے آپ کی ان سب کو اپنا اپنا کام ہوتا ہے اور کوئی کسی کے پروار نہیں کرتا ایڈر اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ خود سے کھانا بنانا سیکھ کر آئیں یہ ویڈیو بغیرہ سے کھانا سیکھنا یہ ایسے آ جاتا ہے لیکن ٹائم لگتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اچھے اچھے تھوڑے سے دو چار کھانے سیکھ کر آئیں کوئی ایک دو گوشت بنانا کوئی دال وغیرہ بنانی اور کوئی اور چیز بنانی تو آپ کے لیے بہتر ہوگا ایک دو جو مہنگا بہت ملتا ہے ایک دور سے ملتا ہے اور دوسری بات ہے کہ ہر جگہ پاکستانی کھانوں کی شاپ یا ہوتل یا ڈابے وغیرہ نہیں ہوتے اس لیے اگر آپ کا دل کرے بھی کہ میں اچھا کھانا کھا کے آؤں تو آپ کو دور جانا پڑے گا آؤٹ سٹی جانا پڑے گا اور جب نیا جرمن میں بندہ آتا ہے تو اس کو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ بڑی بڑی دور اس کی ٹرانسفر پڑتی ہے جس کے لیے وہ پاکستانی کھانوں سے دور ہو جاتا ہے اس کو نہیں ملتے ابھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ میں ہر سال کسی یورپ کنٹری میں گھومنے جاتا ہوں تو سپین میں بہت زیادہ ہوتل ہیں یوکے میں بہت زیادہ ہوتل ہیں اور لینڈن میں بہت زیادہ ہیں اور اٹلی میں بھی کھانے کا صحیح ہیں لیکن جرمنی ابھی بھی جرمنی میں بھی بہت کم جو پاکستانی ہوتل ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں پاکستانی ڈابے وغیرہ بھی بہت کم ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کھانا صحیح کر آئیں اور اگر آپ کا دل کریں تو اپنے گھر میں اچھا سا کھانا بنائیں اور کھائیں اور دوستوں کہ چاہیے کہ آنے سے پہلے کافی ٹریننگ لیں اپنی گھر کی سپائی کرنی گھر کو مینٹین کرنا ہر طرح کا کیونکہ ادھر کوئی بھی گھر بھرنی ہوتا ہے انسان نے خود صبح اٹھنا ہے اور اگر آپ کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کریں گے تو وہ بھی آپ کو تانگ کرے گا کیونکہ اس نے کہنا ہے کہ بھائی اپنی سپائی خود کرو برطن بھی دو نئے ہیں آپ نے اپنا بستر بگرہ سارا کرنے ہیں پورے کمرے کے سپائی کرنی ہیں یہ پر جیسی بھائیوں کے لیے میں ضرور بتا رہا ہوں کہ پلیز یہ آپ سیکھ کے آئیں گے آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی اور اگر آپ یہ کام نہیں سیکھیں گے اجھر آکے مشکلات ہوگی آج ویسے میں کھانا بنا نہیں لگا تھا میں نے کہا یہ تو میرا اپنا ریسٹورنٹ ہے یہ میرا اپنا ریسٹورنٹ ہے میں اس میں کام کر رہا ہوں میں دوستوں کے لیے کھانا بنا رہا ہوں تو آج دال بنائی ہے آپ کو دکھائیں گے دال کیسی بنی ہے تو میں نے کہا دوستوں شیئر کروں کہ پلیز تھوڑا بہت اپنا سپائی کرنا گھر کو ساپ سا رکھنا اور کھانا بنانا سیکھ کرائیں آپ کے لیے بہتری ہوگی اور آپ پریشان نہیں ہوگی اور جو دوستوں کے لیے کھانا بنانا نہیں آتا یقین کریں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کو بعد میں بڑی زیادہ مشکلات بھی آتی ہیں اس لیے دوستوں کے لیے ریکویسٹ کروں گا کھانا بنانا سیکھ کرائیں اور میرے کسی بات کا مائن نہ کیجئے گا اگر کچھ بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے صرف آپ کے لیے دوستوں نے ایک ویسے مشورہ دے رہا تھا آئیں میں آپ کو اب دال دکھاتا ہوں جو دال بنی ہے لائیں جی در تیب صاحب یہ دیکھیں دوستو یہ چنہ دال میں نے بنائی ہے کیونکہ میرا ریسٹورینٹ ہے اس میں میں خود ہی کوکنگ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دال بنی ہے اور امید ہے انشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنی ہے آپ بھی سیکھ کرائیں اور اب میں دوستوں سے اجازت چاہوں گا پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میں جرمنی سے مرزا شکیل بات کر رہا ہوں اور دوستوں سے آج اتنا ہی میں نے کہا گاپ شاپ ہو جائے گی ساکھ کھانا بھی بن جائے گا اور اب میں آپ سے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ